بہت خود قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کنے سمیں اور سمجھ ایک ساتھ ملتی ہیں کیونکہ اکثر سمیں پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تو سمیں ہاتھ سے نکل جاتا ہے ماچس کسی دوسری چیز کو جلانے سے پہلے خود کو جلاتی ہے غصہ بھی ایک ماچس کی طرح ہے یہ دوسروں کو برباد کرنے سے پہلے خود کو برباد کرتا ہے کسی بھی لڑکی کے لیے وہ سبد نہ کہیں جو آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے نہیں سن سکتے جروری نہیں مٹھائی کھلا کر ہی دوسروں کا محمی ٹھک کریں آپ میٹھا بھول کر بھی لوگوں کو خسیاں دے سکتے ہیں خسی ان کو نہیں ملتی جو اپنی حسرتوں پر زندگی جیا کرتے ہیں خسی ان کو نہیں ملتی جو اپنی حسرتوں پر زندگی جیا کرتے ہیں خسی ان کو ملتی ہے جو دوسروں کی خسی کے لیے اپنی حسرتیں بدل لیا کرتے ہیں ما ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر بھاؤنا اور دکھ جمع کر سکتے ہیں اور پتا ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے سپنے پوری کرنے کی کوسس کرتے ہیں کنٹ دیا کوئل کو تو روپ چھین لیا روپ دیا مور کو تو اچھا چھین لیا اچھا دی انسان کو تو سنتوس چھین لیا سنتوس دیا سندھ کو تو سنسار چھین لیا دیا سنسار چلانے دیوی دیوتاؤں کو تو ان سے بھی موچ چھین لیا مت کرنا کبھی بھی غرور اپنے آپ پر اے انسان بھاغون نے تیرے میرے جیسے کتنوں کو مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دی اس ورنے سشٹی کی رچنا کرتے وقت دین بھی سیس رچنا کی پہلا اناج میں کیڑے پیدا کر دی ورنہ لوگ اس کو سونے اور شانی کی طرح سنگرہ کر دی دوسرا مرت کے بعد شریر میں درگند پیدا کر دی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو کبھی چلاتا یا دفناتا نہیں تیسرا جیون میں کسی پرکار کے سنکٹ یا انہونی کے ساتھ دھیر اور ساحس دیا ورنہ جیون میں نراسہ اور اندھکار ہی رہ جاتا کبھی بھی آسا پرسنتا یا چینے کی اچھا نہیں ہوتی جہاں سور کی کرن ہو وہیں پرکاس ہوتا ہے جہاں ماباب کا سممان ہو وہیں بھوپار ہوتا ہے جہاں سنتوس کی واری ہو وہیں ادھار ہوتا ہے جہاں پیم کی بھاسا ہو وہیں پریوار ہوتا ہے